ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبی کا کامنگ ویلڈ 2.2 پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں انیل مہن کا نوبل اچھا دھاری کا تیسرا بھاگ اس سارے راستے پر فول کی گلابی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھی گلاب کے فولوں کی خشبو سے وہاں کا واترون مہک رہا تھا من کو اچھا لگنے والا نظارہ تھا ہر طرف مونا چودری اس اسٹیج جیسی جگہ کے قریب پہنچی وہ راستہ وہیں جا کر ختم ہو رہا تھا وہاں تین سیڑھیاں بنی ہوئی تھی گرمہ بھرے انداز میں مونا چودری سیڑھیاں چڑھی اور اس چھبوترے پر پہنچ کر شایانہ انداز میں وہاں موجود لوگوں کی درب دیکھا مدھیم سوٹ ترشور تھم چکا تھا کچھ خاموشی کے پشچات مونا چودری نے دونوں باہیں آگے کر کے انہیں بیٹھنے والے ڈھنگ سے ہلایا اور پلٹ کر اس ہیرے جواراتوں سے جڑے سنگھاسن پر جا بیٹھی دیو داسیاں ایک طرف اور سادو سیوک ایک طرف وائلال نے دونوں ہاتھ بانگ کر سیر جھکایا اور سب سے آگے والی پنگتی میں جا بیٹھا گھنٹی بجانے والی بھی پنگتیوں میں جا بیٹھے تھے مشالوں کا سرگ گلابی اور سترنگی سا پرکاش وہاں فیلہ دلوں کو سکھ سا دے رہا تھا مونا چودری سنگھاسن پر بیٹھی گرب بری نظروں سے ہر طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی مجھے ایک آئیک وہ بولی خوشی ہوئی کہ میں دوبارہ جنم لے کر اس دھرتی پر آ پہنچی ہوں مجھے آنا ہی تھا کیونکہ میرے شروع کیے گئے کئی کام ادھورے تھے انہیں پورا کیا جانا ضروری تھا سب سے پہلا کام تھا کہ وائلال کی ودیہ کے کام الٹے پڑ جانے سے وائلال سب کے ساتھ یہاں بند گیا تھا پرنتو اب یہ مکت ہو گیا تم سب مکت ہو گئے یہاں کا بہت کچھ پتھر بن گیا تھا آپ سب کچھ سامان میں ہو گیا آپ کے آ جانے سے ہمیں بھی بہت پرسندتہ ہو رہی ہے ایک سادو اوچھے سر میں کیا اٹھا ہمیں تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ آ گئی ہیں ہاں ہاں سچ میں یقین نہیں آ رہا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں بندوں کو اس طرح واپس آیا پا کر کون ایک ہی بار میں وشواس کر لے گا یہ سچ ہے کہ مجھے سامنے دیکھ کر بھی ایک کا ایک وشواس نہیں آئے گا مونہ چودری اسی طرح روپی لے سر میں کہہ رہی تھی دو بار مجھے اپنے سامنے آیا پائیں گے تو دھیرے دھیرے پوری طرح وشواس آ جائے گا میرے سامنے اس وقت سب سے اہم کام ہے پہلے کے بچے کاموں کو پورا کرنا مونہ چودری کے کاموش ہوتے ہی وہاں چپی سیاں ٹھہری مونہ چودری کی گھمتی نظر سب سے آگے والی پنگتی میں بیٹھے وائیو لال پر جاتی کی میننوں میرے آرام کا انتظام کرو اوش مونہ چودری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اونچے سور میں کہا میں اس وقت آرام کرنا چاہتی ہوں مجھے ابھی کئی کام پورے کرنے کہنے کے ساتھ ہی مونہ چودری نے دونوں بائیں نیچے کی تو وہاں بیٹے سادو سیوگ اور دیو داسیاں اٹھنے لگے پارسنات چپودرے تک آ پہنچا تھا وائیو لال بھی چند قدم اٹھا کر چپودرے تک پہنچا تم یہاں اسے دیکھتے ہی وائیو لال کہہ اٹھا یہاں کیوں آگے نہیں نیل سنگھ کا ہے مہاجن وہی ہیں جا تم نے بھیجا تھا تم کیوں آگے میں اپنی سیوہ ستکار کرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا حیرانی ہے پرسو ویسی سیوہ ستکار تو ہر کوئی کروانا چاہتا وائیو لال نے عجیب سے سور میں کہا جیسا گھٹیا تو ہے ویسی تیری سوچ ہے کیا میں گھٹیا چپ کر مننوں کو نہیں معلوم یہ بات تیرا چٹھا بتا دوں گا پارسنات نے سکسور میں کہا وائیو لال کچھ کہنے لگا کی ہوت بند کر لیے چہرے پر اکڑے پن کے بھاوہا ٹھہرے تھے وہ ہال کھالی ہوتا جا رہا تھا چب اترے پر کھڑی مونہ چودری باہر نکلتے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی آؤ مننوں وائیو لال بولا تمہارے آرام کی جگہ تیار ہے میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں مونہ چودری نے وائیو لال کو دیکھا بگل میں کھڑے پارسنات کو دیکھا مہاجن کا ہے وہ وائیو لال کے دیئے سیوہ ستکار کا آنند اٹھا رہا کہتے ہوئے پارسنات چپتی نظروں سے وائیو لال کو دیکھا وائیو لال وچلس سا کھڑا تھا مونہ چودری آگے بڑی اور تینوں سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آ پہنچی وائیو لال مونہ چودری گمبیر تھی کہوں مننوں تم سے کچھ سوال بھی پوچھنے مونہ چودری کے آواز میں سکتی آگئی اس جن میں میرے پاس وقت نہیں بچاتا سانسے نہیں بچی تھی کہ تم سے پوچھ پاتی وہ سوال اب پھر ہی یاد آگئے وائیو لال نے دو پلوں کے لئے گردن جگائی پھر مونہ چودری کو دیکھ کر بولا پوچھو مننوں میری آرام گا تک مجھے لے چلو وہیں پر باقی کی بات ہوگی آؤ کہنے کے ساتھ ہی وائیو لال پلٹا اور آگے بڑھ گیا تم بھی ساتھ چلو پارسنات مونہ چودری گمبیر سور میں کیا اٹھی بیتہ جن تمہیں بہت خوبی یاد ہوگا ہاں یاد ہے تو اس جن کی بات ہے اچھی طرح یاد ہوگی تمہیں سب کچھ یاد ہے وائیو لال تو اچھی طرح یاد ہے سکسہ ہو گیا تھا پارسنات کا سور یہی میں سننا چاہتی تھی مونہ چودری نے اشارہ کیا اور وائیو لال کی پیچھے ہو گئی پارسنات اس کے پیچھے چل پڑا وہ ہال سادو سیوکوں اور دیفداسیوں سے کھالی ہوئے چکا تھا سجاوٹ ہو رک کی رہداری سے وائیو لال مونہ چودری اور پارسنات کو لے کر ایک ایسے دروازے پر جا کر رکا جسے فولوں سے سجایا ہوا تھا دو سیوک کمر میں تلوار باندے ماں کھڑے تھے وائیو لال کے اشارے پر سیوک نے پھرتی سے ہاروں سے سجا وہ دروازہ کھول دیا پہ بیتہ پرویش کر گئے ہوئا تھا دیواروں پر سجاوٹ کی چیزوں کے علاوہ رنگوں سے بھری دو سینری بھی لگا رکھی تھی روشنی کے لئے ماں لالٹین تھی چاروں طرف تیو رو پریاب پرکاش فیک رہی تھی ایک طرف بیٹھنے کے لئے چار ٹیبل کورسیاں موجود تھی دوسری طرف ڈبل بیٹ جیسی جگہ پر قیمتی چمکدار چادر کے علاوہ دو گول تکیوں اور چار سامان نتکیے رکھے تھے وہ بیٹ اتنا بڑا تھا کہ اس پر ایک ساتھ چار وقتی نین لے سکتے تھے پل بھر ٹھٹک کر مونا چودری نے ہر طرف دیکھا پھر آگے بڑی اور چھوٹے سے گول ٹیبل کے پاس بڑی کورسی پر بیٹھی اور بائیلال کو دیکھا بائیلال ہاتھ باندے کھڑا ہو گیا میں نے کٹھوڑ سا ہو گیا تھا مونا چودری کا چہرہ تمہیں ودیہ سکھائی گیان دیا تمہیں کہ تم سادران انسانوں سے اونچہ اٹھ کر رہا اور میرے نام پر اچھے اچھے کام کرو ہاں مینو یہی بات سچ ہے اور تم نے کیا کیا تھا بائیلال بائیلال نے مونا چودری کے گستے سے بڑے چہرے کو دیکھا پارسنا دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے ان کی باتیں سن رہا تھا میں نے پوری کوشش کی کہ ایسا ہی کرو بائیلال ہاتھ باندے کیا اٹھا کوشش کی تو گڑھ بڑھ کہا ہوئی بائیلال نے ایک آئے خود کو اسیج محسوس کیا تم مندر کے بڑے پجاری تھے اس ناتے تم نے کیا کیا کام کیا تھا مونا چودری کے سور مونا چودری کے سور بہت سخت تھا میں نے ہر وہ کام کیا جو مجھے تب کرنا چاہیے تھا جس سے تمہاری شان بڑھے بائیلال بولا پارسنات کے مادے پر بل پڑے گلت مت بولو بائیلال مونا چودری اسے گھڑتے ہوئے کہ اٹھی میں سچ کہہ رہا ہوں تمہاری سیواؤں کے بیچ رانی کہاں سے آگئی بائیلال نے مونا چودری کو دیکھا پھر بولا تمہارے حق میں ہر کام کرنے کے بعد ہی میں نے رانی پر دھیان دیا تھا کسی کام کو ادورہ چھوڑ کر نہیں تم رانی کو حاصل کرنا چاہتے تھے بائیلال یہ سچ ہے منو وہ مندر کی دیوداسی تھی تمہارے حکم کے نیچے تھی تم اسے آسانی سے حاصل کر سکتے تھے ایسے میں اسے پانے کے لئے اتنا لمبہ کھیل کیوں کھیلا مونا چودری کے سر میں چوبان آگئی میں اسے حاصل کرنے سے زیادہ اسے جیتنے میں دلچسپی لے رہا تھا منو اس کا شریر پانے کے پیکشہ میں اس کا پیار پانا چاہتا تھا بائیلال گمبیر سر میں کیا ہوتا رانی کو دیکھ کر پہلی بار میرے مند میں پیار نے اپنا سر اٹھایا تھا تب مجھے پتا چلا کی پیار کیا ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا بائیلال جو منو رانی سادران یفتی نہیں تھی اس میں کشش تھی اسے دیکھنے والا اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے جسے وہ دیکھ لے تو وہ انسان ہوش کھو بیٹھے وہ جب سامنے سے گزرتی تو دیکھنے والا رک جاتا پاس بیٹھتی تو سانسیں انینترے تھوڑتی تھی تب عورت ذات میرے لئے نئی نہیں تھی اس پر بھی اسے سامنے پا کر عورت ذات مجھے نئی لگنے لگی ایسی تھی وہ سامنے بیٹھ جائے تو احساسی نہ ہوتا تھا کہ کب دن رات بیٹھ گئے وہ تم بہک رہو بائی لال مونہ چودری شبدوں کو چبا کر سکھ سور میں کیا اٹھی بائی لال نے ہوت بند کی مونہ چودری وہ پارسنات پر نظر ماری رانی کی حیثیت کیا تھی تمہارے سامنے وہ دیو داسی تھی یعنی کہ تمہارے عوضے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی ماتر وہ دیو داسی تھی کام والی تھی ہاں مینو تم نے اسے ودیہ سے گئی جبکہ نیم کے مطابق ہاتھ بانے کھڑا رہنا چاہیئے تھا مونہ چودری کے چہرے پر گستان آچ رہا تھا ہاں ایسی دیو داسی کو تم نے ودیہ کیوں سکھائی میں بتائی چکا ہوں مینو کی مہرانی کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہتا تھا اور اس دیو داسی کے لیے تم نے میرے سے اجازت لی وائی لال ایک آئے کچھ نہ کہہ سکا خاموش مت رو مینو وائی لال نے دیمے سور میں کہا اس وقت میں رانی کو اپنا بنا لینے کی جلدی میں تھا اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچی نہیں رہا تھا پھر تم سے اجازت لینے کی طرف دھیان کہاں سے آتا کیا تمہیں چاہیئے تھا کہ تم رانی کو ودیہ سکھاؤ مونہ چودری شبدوں کو چوا کر بولی نہیں عادے کے مطابق رانی کو ودیہ سکھانے اور اسے ودیہ سکھانے کا کوئی حق نہیں تھا وائلال کا سور گمبیر تھا لیکن اس ساری بات میں رانی کی نہیں میری گلتی ہے کہ میں نے اسے ودیہ کیوں سکھائی اسے پانے کے لئے تم نے نیموں کی پرواہ نہیں کی اور تم نے تم سے سب کچھ حاصل کر کے اس معاملی سی دیفداسی نے تمہاری پرواہ نہیں کی مونہ چودری ربنگ سے کہا گرب سے سیر روچہ ہو گیا ہوگا تمہارا وائلال کے چہرے پر درد اور دکھ کے بھاو ابرے یہ سچ ہے کہ رانی مجھے دھوکہ دیتی رہی اس نے میری پرواہ نہیں کی وہ دیوہ کچھ آنے لگی تھی پھر وائلال کچھ نہ کہہ سکا میں پوچھتی ہوں دیوہ کے ساتھ تم نے کیا کیا خاص کچھ نہیں کر سکا کرنا چاہتا تھا پرانتو معاملی سی دیفداسی کے لئے اتنے بڑے پجاری نہ گاؤں کے ایک سادان ایوک دیوہ سے جھگڑا مول لی لیا مونہ چودری کے سور میں کیا یہ تو مارے لئے شرم کی بات نہیں تھی وائلال کھاموشی رہا جواب دو وائلال یہ میرے لئے شرم کی بات کبھی نہیں رہی وائلال کا سر سامان تھا کیا مطلب مونہ چودری کے آنکھیں سکڑیں پارسنات بھی وائلال کو دیکھنے لگا تھا منو وائلال کمبیر سر میں بولا میں پہلے ہی کہچوان کی رانی میرا وہ پیار تھا جسے میں پیار سے حاصل کرنا چاہتا تھا اسے اپنی بنانا چاہتا تھا زبردستی سے نہیں میں شاید اس کے لئے پاگل ہوا پڑھاتا ایسے میں اگر میں اس کے بارے میں وچار منتن کرتا ہوں تو کیا پورا ہے کوئی دوسرا اسے مجھ سے چھین لے جانا چاہتا اور میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں تو کیا پورا ہے اگر تو میں یہ تو یاد رکھنا چاہیے کہ تم بڑے پجاری ہو اور ماف کرنا منو شاید تم نے کسی سے پیار نہیں کیا وائلال نے سر جھوکا کر کہا اگر کیا ہوتا تو تم فوراں اس وقت کی میری استدھی بھاپ جاتی میں نے رانی کو ودیہ سکھائی تو یہ سوچ کر کہ آنے والے وقت میں وہ میرا ہی حصہ بننے والی ہے ودیہ باہر نہیں جا رہی لیکن گئی ہاں وائلال نے افسوس سے بری گہری سانس لی رانی کا جھکاک دیوہ کی طرف ہو گیا میرے پرتی وہ ودرو پر اتر آئی میں نے ٹھیک کرنے کی بھرپور چیشٹا کی کہ سب ٹھیک ہو جائے پرانتو وائلال یہ وہ ٹھیک تھا اور میرا یہ مطلب نہیں تھا گلتیاں تو مجھ سے بہت ہوئیں اس دیو داسی رانی کی وجہ سے ہاں مونہ چودری کھا جانے والی نگاہوں سے وائلال کو دیکھتی رہی تیرا پیار کیسا تھا وائلال پارسنات کا سرشانت تھا جب تُو نے اسے حاصل ہوتے نہ دیکھا تو اس کے پورے گاؤں کو تُو نے راکشے سونی میں ڈال دیا سیم رانی کو مندر کے دروازے پر کیل دیا تو کیا میں رانی کو دیوہ کی باہوں میں دیکھ کر خوش ہوتا وائلال نے گمبیر سرمے کہا ایسا تو کچھ نہ کرتا کہ رانی کو تکلیف ہوتی اسے تُو نے چاہا تھا میں نے چاہا تو اس نے مجھے کیوں نہیں چاہا وائلال کا چہرہ گستے سے بھرنے لگا میں نے نیم کو توڑ کر مننوں کی آگیا کے بینا اسے وہ ودیہ سکھائی جسے پانی کا کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی رانی کو ہر طرح کا سعیوگ دیا اور وہ دیوہ کی گود میں جا پیٹھی یہ اس کا دیوہ کے برتی پیار تھا ناجائز پیار تھا وائلال نے داد بھیج کر کہا اس کے پریوار والوں نے دیوتاؤں کے سمکش رانی کو داسی بنا کر سیوہ کے لیے میرے چڑھنوں میں ڈال دیا تھا اس کا سب کچھ مندر تھا میں تھا اور میرا حکم تھا ایسے میں اسے جو بھی کرنا چاہیے تھا میرے حکم کرنا چاہیے تھا پیار کرنا تھا تو میرے سے کرتی مندر کے بھاری ویکتی سے پیار کرنا ناجائز تھا رانی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا پارسنات مسکر آیا تمہیں پیار میں پاگل ہونے کا حق ہے تو رانی کو بھی حق تھا کہ وہ کسی کو وہ بھی کسی کے لیے پاگل ہو جائے وہ سیما سے باہر جا کر پیار کر رہی تھی دیوہ سے دیوہ رانی کے کارچھتر میں نہیں آتا تھا رانی کا کارچھتر وہ مندر تھا یا پھر وہ جگہ جو مندر کا ہی حصہ ہو میرے علاوہ اگر رانی کو دوسرے سے پیار کرنا تھا تو مندر کے ہی کسی پجاری یا سیوک سے کرتی دیوہ تو مندر میں آنے والا بھاری ویکتی تھا تم ٹھیک کہتے ہو پارسنات تک گمبیر سور میں کہا لیکن رانی کو پانی کے لیے جس طرح تم نے نیموں کو تاک پر رکھ دیا تھا اسی طرح رانی نے بھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور مندر کے بھاری ویکتی دیوہ سے دل لگا بیٹی تم میں اور رانی میں زیادہ فرق نہیں تھا نیم توڑ کر پیار کرنے کے معاملے میں بھائیو لال بھائیو لال خاموش سا پارسنات کو دیکھتا رہا بھائیو لال مونہ چودی شبدوں کے چبا کر کے اٹھی تم نے بہت گلتیاں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری کونسی گلتی کو دھو رہا ہوں تمہاری سب سے بڑی گلتی تو یہ رہی کہ تم رانی اور دیوہ کے پیار کو نہیں مانے اگر ان کے پیار کو مندر سکرتی دے کر خاموش ہو جاتے دیوہ سے جھگڑا نہ کرتے تو وہ تباہی رک جاتی جو آ گئی تھی خاموش رہا بھائیو لائی اس کی آنکھوں میں ویاکلتا بار آئی تم نے ایک بار بھی میرے سے اس بارے میں سالہ مشورہ نہیں کیا کیونکہ تمہیں احساس ہوگا تمہیں احساس ہوگا اس بات کا کہ میرا فیصلہ تمہارے حکمہ نہیں ہوگا نیل سنگھ اور پرسو مندر میں آ کر تم سے ملے بھی تھی پرنت تم نے انہیں ہوا بھی نہیں لگنے تھی کی مندر میں کیا گلت ہو رہا ہے کیوں گلت ہو رہا ہے سب کچھ چھپا لیا تم نے خوٹ تھا اس کے مند میں پارسنات سخت سور میں کیا اٹھا خوٹ بھیجے وائیو لائل نے سر جھکا لیا تم سزا کے اقدار ہو وائیو لائل مونہ چودری کے آواز بہت کٹھوڑ تھی جیسا تم مجھے سمجھو واسطہ میں مجھ سے کئی بھینکر بھولے ہوئی ہیں وائیو لائل دیمے سور میں کیا اٹھا جو بھی وہ حالاتوں کی تمہیں خبر اوشش کر دینی چاہیے تھی تم سے سلاہ لینی چاہیے تھی کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد مونہ چودری اکڑے سور میں کیا اٹھا سزا تمہیں اوشش ملے گی سزا دینے کا وقت جب آئے گا تب سزا بھی دی جائے گی اس وقت مجھے دیورا چون کے بارے میں بات کرنی ہے میری طرح وہ پناہ جنم لے کر یہاں پہنچا ہے اگر اس نے رانی کو حاصل کر لیا تو اچھا نہ ہوگا رانی کے پاس ودیہ ودیہ سے شکتیاں حاصل ہو جائیں گے انہیں دیوہ کے پاس طاقت ہے وہ ہم سے ٹکر لینے کے قابل بن جائیں گے اور ہمیں تب پریشانی منو وائلال نے سکھ سور میں ٹھوکا دیوہ کچھ نہیں کر سکے گا کیوں مونہ چودری کے نظر اس کے چہرے پر استھر ہو گئی میں نے اسے ایسے باغ میں بھیج دیا ہے جہاں سے وہ زندہ نہیں لوٹ سکتا زہریلے سور میں بھول اٹھا وائلال مونہ چودری اور پارسنات کی نظریں ملیں وہ وہاں سے آ بھی سکتا ہے سمبھو نہیں وائلال نے انکار میں سرے لائے وہاں سے زندہ لوٹ پانا تیرے کو اپنی شکتیوں پر گھمنڈ اور دوسرے لوگ کمزور نظر آتے ہیں پارسنات کیا اٹھا وائلال دو پلوں تک خاموش رہا پھر کیا اٹھا وہاں سے نکل کر آنا آسان نہیں وائلال گمبیر ہو گیا وہاں میری شکتیاں موجود ہیں وہ اسے ختم کر دیں گی جو بھی وہاں جائے گا وہ اسے ختم معلوم کرو کہ دیورال چونس وقت کس استطیق میں مونہ چودینہ کا یہ نہیں معلوم ہو سکتا وائلال نے انکار میں سرے لائے تو کیسے معلوم ہوگا پارسنات بولا دیوہ اس باق سے کبھی بھی باہر نہیں آسکتا وہیں بٹکتا رہے گا جان گواں بیٹھے گا اس کے ساتھ جگو بھی ہے لیکن دوسری استطیق میں وہ باق سے باہر نکلا تو اسی پل مجھے سنکیت مل جائے گا مونہ چودینہ پارسنات کو دیکھا چہرے پر گمبیرتہ آ گئی تھی دیوہ کی جان لینے میں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں مننو وائلال کہہ اٹھا میں نے کبھی بھی اعتراض نہیں اٹھایا سوچا کہ شاید نیا جن پا کر اس کے پرتی تمہارا دشمنی کا رنگ بدل گیا ہو مونہ چودری کے چہرے پر زہریلی مسکان ابری جن کوئی بھی ہو دشمنی کا رنگ نہیں بدلا وائلال وہ اس جن میں بھی میرا دشمنی ہے اوہ یہ خبر میری لئے نہیں ہے وائلال کے ہونٹوں سے نکلا دیوہ چودینہ کے نا رہنے پر میری کئی پریشانیاں دور ہو جائیں گے تو سمجھو مننو وہ ختم ہو گیا میں اس طرح خوش نہیں ہوتی مجھے یقینی خبر چاہیے کہ دیوہ چودینہ نہیں رہا یقینی خبر پانے کی کوشش کرتا ہوں مونہ چودری پارسنات گمبیر سور میں کیا ہوتا مجھے وشواس نہیں کہ دیوہ چودینہ اتنی آسان سے ختم ہو جائے جیسا کہ وائلال کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے باغ میں چلا گیا ہے جہاں سے جندہ نہیں روٹا جا سکتا تو ہو سکتا ہے دیوہ چودینہ چودینہ گمبیر سور میں کہا ہمیں دونوں طرف سوچنا چاہیے وہ نہیں بچے گا وائلال اپنے شبدوں پر زور دے کر کیا اٹھا مونہ چودری کچھ پل خاموش رہ کر کیا اٹھا اگر دیوہ چودینہ واپس نہ آیا تو رانی کی کیا استطیتی رہی گی اسے دیوہ ہی سامان استطیتی میں لا سکتا ہے منتر اس کے نام سے بند ہے وائلال بولا اگر دیوہ زندہ نہ بچا تو رانی ہمیشہ ہی اس جگہ پر کیلی رہی گی بھٹکتی رہی گی وہ اسے تو اب تم بھی آزاد نہیں کرا سکتی مننو بہت سکتی سے کیلہ ہو اسے تب کرود میں آ کر میں نے اپنی شکتی کا بہت بڑا حصہ اسے کیلنے پر لگا دیا تھا بہت پیار کرتے تھے نا تم رانی سے پارسنات نے دیکھے زور میں کہا ہاں وائلال نے گہری لمبی سانس لی میں اسے تب بھی بہت پیار کرتا تھا اور آج بھی بہت پیار کرتا ہوں میرا پیار رانی کے لئے کبھی بھی کم نہیں ہوا رانی کے بردی میرا گصہ میرے پیار کا ہی ایک حصہ تھا پارسنات نے کچھ نہیں کہا اور کمرے میں ٹیلنے لگا تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرو گے وائلال مونا چودری یہ کہا ایک سکت زور میں کیا اٹھی میں جو کروں گا تم سے پوچھ کر کروں گا پارسنات ٹھٹکا اور وائلال کو دیکھ کر پناہ دیکھے سر میں کیا اٹھا رانی جیس گاؤں کی تھی اس گاؤں کی لوگوں کی چھاؤں میں تُو نے راکشسی اثر ڈال دیا اپنی ودیہ سے وہ سب راکشسوں کی طرح ویوار کرنے لگے کیا وہ بھی تمہارے پیار کے یہ ساتھا وائلال وہ میری مجبوری تھی ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا وائلال ہاں تھیلا کر گمبیر سر میں بولا رانی کی دونوں وائلال ساپنا تو ناغنات نے پورے گاؤں کو میرے خلاف اکٹا کر لیا تھا کہ میں رانی سے پیار کیوں کر رہا ہوں کیوں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں دیوہ بھی اس گاؤں میں ہوایا تھا میرے خلاف باتیں انہیں کیا آیا تھا وہ سارا گاؤں میرے خلاف اٹھ رہا تھا اگر میں ان کے خلاف کشنا کرتا تو دوسرے گاؤں بھی ایک کے بعد ایک میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ان کی لگام کسنا ضروری تھا ہم لوگ تب ہی سامان نجنتہ پر راجے کر سکتے ہیں جبکہ دمن کا استعمال کر رہے ہیں وہی میں نے کیا اس سے پہلے کی رانی کا گاؤں میرے خلاف ہو کر کوئی کاروائی کرنے کی چیشتہ کرتا میں نے ان سب کی چھاؤں میں راکشت جاتی کسا ڈال دیا ایسا ہوتے ہی وہ پریشان ہو گئے پلک جھپکتے ہی ان کی دن چڑھے بدل گئی وہ رات کو جاگتے اور دن میں نین لیتے انا آج سبجی کے بدلے انہیں ماس مدرہ اچھے لگنے لگے مانویے بھاونائیں مر گئیں راکشت سے چھائیں ان کے مستشک میں سوار ہو گئیں ایسے میں انہیں میرا دھیان کھانے تھا انہیں اپنی پڑ گئی مونہ چودیوں پارسنات اسے دیکھ رہے تھے انہیں گاؤں فوراں سمجھ گئے کہ میں نے اپنی شکتی کا استعمال کر کے ان کا یہ حال کیا اس کے بعد تو کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی میرے قلاب سر اٹھانے کی تم نے پارسنات نے سکسر میں کہا کئی کام مونہ چودری کے مرضی کے خلاب اس سے بینہ پوچھے کیے شاید کسی بھی کام میں مونہ چودری کے سلاح نہیں دی وائلال کچھ نہیں بولا سلاح تو دور کی بات پارسنات پنا سکسر میں بولا مونہ چودری کو معلوم تک نہ ہونے دیا کہ تم کن باتوں میں علجی ہو اور مونہ چودری تم سے لاپروہ نگری کے دوسرے کاموں میں ویست رہی گلتی پر گلتی کرتے رہے اگر تم نے مونہ چودری سے سلاح لی ہوتی تو بہت کچھ بچ جاتا میں اپنی گلتیاں سویکار کر چکا ہوں وائلال نے دھیمے سر میں کہا مونہ چودری سوچوں میں ڈوبی دیں ذرائی کئی پلوں تک وہاں چھپی رہی مجھے آرام کرنے دو مونہ چودری نے وائلال کو دیکھا اوش منو اس وقت سچ میں تمہیں آرام کی ضرورت ہے وائلال نے کہا وہ پارسنات کو دیکھا تم یہیں رہو گے یا میرے ساتھ چلو گے ساتھ چلتے ہو تو میں تمہیں تمہارا سینکک دکھا دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہی جڑوں گا پارسنات نے مونہ چودری پر نظر مار کر کہا مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے دونوں باہر نکل گئے کھلی رہ داری میں وہ آگے بڑھ گئے راستے کے دونوں طرف کئی جگہ مشالیں روشن تھی وائلال پارسنات بولا دیورال چان اتنی آسانی سے نہیں ملے گا اس کا حال جاننے کی چیشتہ کرنا وائلال نے اسے دیکھا کہا کچھ نہیں دیورال چان ان لوگوں میں سے ہے جو ہر مسیوت میں راستہ نکال لیتا ہے بچ نکلتا ہے ہر بار وہ قسمت والا نہیں ہو سکتا پڑسو وائلال کے چہرے پر کڑوی مسکانہ ٹھہری ہر بار بھی ہو سکتا ہے تو میں اس بات کو گمبیرداز سے لینا چاہیے اوش بائلال کچھ گمبیر ہوا میں دیوہ کے بارے میں شیگری معلوم کرنی کی چیشتہ کروں گا وہ ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچے شہین ککش کا روپ دیا ہوا تھا اس کمرے کو ایک کونے میں خوبصورت سا بیٹ پڑا تھا دوسرے کونے میں دوسرا ویسا ہی بیٹ لگا تھا یہ تمہارا بیٹ ہے بائلال مسکرا کر بولا دوسرا بیٹ نیل سنگھ کا ہے میں جانتا تھا کہ تم دونوں ایک ہی جگہ رہنا پسند کرو گے پھر بھی اگر کوئی اعتراض ہو تو نیل سنگھ کا بسترہ کئی اور یہیں ٹھیک ہے پارسنا اتنے کاوپ نے بیٹ کی طرف بڑھ گیا نیل سنگھ کو فرسن ملتے ہی یہاں پہنچا دیا جائے گا بائلال پلٹتی ہوئے کی اٹھا اور باہر نکل گیا دیورا چانج جگمون اور رانی تیجی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ آسمان کے نیچے پہنچ گئے یہاں بہت گرمی تھی جمین جلتی سی لگ رہی تھی پتھریلا سا علاقہ تھا یہ جو کی دور دور تک ویران نظر آ رہا تھا سور سچ میں اس وقت آگ کا کولا لگ رہا تھا تب ہی جگمون کیا اٹھا تھکان سی لگ رہی ہے چلنے کا من نہیں کر رہا رانی اور دیورا چانج ٹھٹکے جگمون کو دیکھا میں تم لوگوں کو اپنی ودیا کے دم پر چندی منٹوں میں ساپنات کی بستی میں پہچا سکتی ہوں رانی بولی یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا رانی کا سور گمبیر تھا وقت کے ستارے مجھے اس بات کا احساس دلا چکے ہیں کہ ساپنات کی بستی میں ہمارا پیدل جانے ہی ٹھیک ہے میں سمجھا نہیں جگمون بولا ستارے مجھے اس بات کا احساس دلا چکے ہیں کہ اگر ہم پیدل جاتے ہیں تو راستے میں ایسا کچھ اوشش ہوگا جو کہ ہمارے لئے اچھا ہوگا پر ان تم مجھے نہیں گیان کی کیا بات ہے کیا اپنی ودیا سے تم جان نہیں سکتی گی اوشش جان سکتی ہوں لیکن خود کام نہ کر کے اپنی ودیا سے بات جانوں گی تو میری ودیا کا اثر کمزور ہوگا جب بہت ہی ضروری ہو تو ایسا کرنے میں پریج نہیں ہم اس راستے پر آگے بڑھی رہے ہیں تو جو بھی بات ہے سامنے آئی جائے گی رانی نے کہا ہم پیدلی آگے بڑھیں گے دیوراک چان نے کہا رانی نے جگمون کو دیکھا کیا تو مارام کرنا چاہتے ہو رانی نے پوچھا ہاں جگمون نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا بھوک لگ رہی ہے لیکن یہاں گرمی بہت ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے رانی مسکرائیوں اور آکھیں بند کر کے دونوں بہنیں فلا کر کچھ پل اس کے ہوتھ بدھ بتاتے رہے تب ہی ان تینوں نے خود کو چھوٹے سے کمرے میں پایا رانی نے آنکھیں کھولی کمرے میں گرمی نہیں تھی دیوراک چان نے گھری سانس لے کر رانی کو دیکھا جگمون کا چہرہ کھل اٹھا وہ آس پاس دیکھتا ہوا بولا ہم کہاں آگئے تم نے کیسی ودیہ کا استعمال کیا یہ میرے لئے معاملی ودیہ ہے ہم لوگ وہی ہیں جہاں تھے جگمون جلدی سے دوسرے کمرے میں پہنچا تو وہاں ٹیبل پر کئی وینجنوں سے سجا کھانا رکھا نظر آ رہا تھا سامنے ہی دروازہ دیکھا جس پر لٹکا پردہ ہولے 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 ہل رہا تھا جگمون آگے بڑھا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو پتھریالہ میدان ہی ہر طرف نظر آیا یہ آرام کرنی کے عزتہ ہی جگہ ہے پیچھے سے رانی کی آواز آئی تم دونوں کھانا کھا کر آرام کر لو اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھیں گے جگمون نے پلٹ کر رانی اور دیورا چوان کو دیکھا تم نہیں کھاؤگی جگمون نے پوچھا ابھی من نہیں ہے رانی مسکرائی راستے میں جب بھوک لگے گی تب کھا لوں گی دیورا چوان اور جگمون نے لگ بک کھانا سمپت کیے ہی تھا رانی ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں ویست تھی کبھی کبھی وہ منتر بڑھ بڑھانے لگتی تھی کہ اسی پل دروازے پر لٹکتے پڑھ دے کے اس پر کچھ آہٹ ہوئی اور آواز ہوئی کوئی ہے بھیتر یا گھر کھالی ہے دیورا چوان اور جگمون چونکے انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا رانی کی نگاہ دروازے پر لٹکتے پڑھ دے پر جاتی کی تھی پڑھ دے کے پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہے کوئی آواز پنہ آئی میں دیکھتا ہوں جگمون اٹھتا ہوا بولا بھلا اس بھیران جگہ پر کون آگیا ہے بیٹھ جاؤ رانی نے گمبیر سر میں کہا لیکن جگمون نے کہنا چاہا بھار بھائی لائل کی پوری شکتی ہے وہ اس راستے کا پہرہ دیتی ہے جو اس راستے پر آتا اسے ختم کر دیتی ہے اوہ اس کا مقابلہ شریع کی شکتی سے نہیں کیا جا سکتا دیورا چوان اور جگمون کی نظریں ملی وہ چھپ رہے رانی نے دروازی کی طرف دیکھا اور شان سر میں بولی کس سے ملنا ہے تمہیں ماں پانی پینا ہے پیاسا ہوں آواز پنائی بیتر آ جاؤ نہیں ماں میں یہیں ٹھیک ہوں پانی پلا دو میں اپنے راستے پر بڑھ جاؤں گا پانی پینا ہے تو تمہیں بیتر آنا ہوگا رانی نے اسی سور میں کہا یہ کیسی زید ہے ماں کیا تم پیاسے کو پانی نہیں پلا ہوگی میں کب منا کر رہی ہوں تمہیں بیتر بولا رہی ہوں اب میرے میں ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں رہی آواز پنائی یہیں بیٹھاؤں ماں تم یہیں پانی دے دو بہت بھلا ہوگا تمہارا رانی کے چہرے پر تیکھی مسکانہ ٹھہری اس نے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس ہٹایا اور اٹھا دروازے کے پاس پہنچی پردہ ہٹایا تو باڑ سے آتی گرم ہوا اس کے چہرے پر پڑی دیورا چان اور جگمان سترک سے بیٹھے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے ہمیں رانی کے ساتھ چلنا چاہیے جگمان بولا کوئی فائدہ نہیں دیورا چان نے کمبیر سر میں کہا وائلائل کی شکتی سے مقابلہ نہیں کر سکتے پھر بھی ہمیں رانی کے ساتھ تو رہنا چاہیے وہ جگمان گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا دیورا چان کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ کم سے کم رانی کی سائطہ کرنے کے لیے اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے رانی پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے ایک قدم آگے بڑھا کر دروازے کی چوکٹ پر پہنچی تو تیوار کی چھائے میں بیٹھا وہ بڑھا دکھائی دیا اس نے میلی دھوتی اور ویسے ہی کرتا پہن رکھا تھا ہاتھ میں سہارے کے لیے لاتھی تھام رکھی تھی گالوں پر شیف کے بال بڑے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دور سے چلتا آرہا اسے دیکھتے ہی رانی کے ہونٹوں پر چھائی مسکان گہری ہو گئی لا ماں پانی پلا تیرا بھلا ہوگا وہاں ہی کھڑی رانی کچھ پل تو اسے دیکھتی رہی پھر بولی یہ پوٹر پانی ہے پوٹر بڑے کے ہونٹوں سے نکلا اگر تو کوئی شکتی ہے تو یہ لہو بن جائے گا پی نہیں سکے گا رانی اسی طرح مسکرا رہی تھی کون ہے تو وہ بڑا اب گہری نگاؤں سے رانی کو دیکھ رہا تھا اپنا اصلی روپ دکھا پھر اپنے بارے میں بتاؤں گی رانی کیا اٹھی دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھاکا پیچان گیا میں تجھے تو تو رانی ہے وہ اس مندر میں دیو داسی تھی اس بھوڑے کے ہونٹوں سے نکلا اور وہ فرتی سے کھڑا ہو گیا چہرے پر حیرانی تھی ہاں اور تیرے کو بھی میں پہچان گئی تو مونگیرہ ہے اگلے ہی پر رانی کو دیکھتے ہی دیکھتے بھوڑے کا روپ بدلا اور وہاں مندر کا پجاری مونگیرہ کھڑا دکھائی دینے لگا اس نے بھگوا کپڑے پین رکھے تھے ننگے پاؤں تھا وہ ماتھے پر تلک تھا چھوٹی سی چھٹیہ سر کے پیچھے والے سر میں بندی ہوئی تھی گلے میں جنہی کا دھاگہ بھی نظر آ رہا تھا تروازے پہ دیورا چھون اور جگون بھی آ پہنچے تھے پجاری مونگیرہ نے ان دوروں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سکڑی دیوہ مونگیرہ کے ہونٹوں سے نکلا چگو رانی ہولے سے ہسی پجاری مونگیرہ نے رانی کو دیکھا اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھی اوہ سمجھا مونگیرہ کے ہونٹوں سے نکلا دیوہ دوارہ جنب لے کر آ گیا اس نے تمہیں وایو لائل کے منتروں سے آزاد کرا دیا رانی ہزی تمہارا حیران ہونا سوابی کے مونگیرہ لیکن تمہیں حیرانی اس بات کی زیادہ ہو رہی ہوگی کہ مجھ سے سامنا ہو گیا تم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھ سے ملاقات ہوگی ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم پجاری مونگیرہ کے ہونٹوں سے نکلا بہت کوشش کی تم نے میرا شریر حاصل کرنے کی رانی کے چہرے پر کڑوی مسکانہ ٹھہری تھی پجاری مونگیرہ کی آنکھیں سکڑی چہرہ کٹھو رونے لگا یاد ہے یاد ہے وہی واہ رانی کے چہرے پر چھائے ہوئے تھے پجاری مونگیرہ کے دات بچ گئے وہ رانی کا زہریلے بھاوزے بھرا چہرہ دیکھتا رہا ساتھی اسے پور جنگ کا مندر کا وقت یاد آ گیا وہ سب کچھ جیسے آنکھوں کے سامنے نہ چھٹا پجاری مونگیرہ کی ایزید مندر میں واہلال کے بعد آتی تھی واہلال کی گہر موجودگی میں اسی کی بات کے آگے ہر کوئی سر جھکاتا تھا جب سے رانی مندر میں دیب داسی بن کر آئی تھی پجاری مونگیرہ کی نظر تب سے ہی رانی پر تھی پرنتو واہلال کو جگاو رانی کی طرف دیکھ کر اس نے رانی کی طرف قدم بڑھانے کی عمت نہیں کی تھی چھے مہینے بیٹ گئے تھے رانی کو مندر میں دیب داسی بنے ایک دن پجاری مونگیرہ کا رانی سے ایکانت میں سامنا ہو گیا رانی پجاری مونگیرہ نے ادھکار بریزار میں کہا رانی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تو تو واہلال کی بہت خاص بنی ہوئی ہے ہماری سیوہ نہیں کرے گی پجاری مونگیرہ مسکرائیا تیری سیوہ کروں رانی نہ گھورا اسے یہی تو میں کہہ رہا ہوں پجاری مونگیرہ مسکرائے بڑھا چل واہلال کے پاس اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو تیری میری بات ہے واہلال سے مجھے مانگے گا نہیں اس کی مرزی کے بنا میں تیری سیوہ کیسے کروں گی پجاری مونگیرہ نے اسے گھورا رانی اسے دیکھتی رہی بہت خوبصورت ہے تو وہ بولا تب ہی تو تم میرا راستہ روکے کھڑے ہو سمجھدار بھی بہت ہو تم جیسے لوگ بنا دیتے ہیں مونگیرہ میرے کو پتا ہے واہلال نے تیرے کو ابھی تک چھوہ بھی نہیں پجاری مونگیرہ نے اسے گھورا رانی کی آنکھیں سکنی سیدھا بول کیا جاتا ہے تو تو واہلال کی باتوں میں ماتا مندر میں آئی دیب داسی کو ترنت اپنی پونڈ سیوہ میں لینا ہوتا ہے اور اس نے تیرے سے کوئی بھی سیوہ نہیں لی تیرے کو بہت آرام سے رکھتا ہے میرے پاس آجا تو تیرے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا بہت پیار دوں گا تیرے خوبصورتی کا پورا استعمال ہوگا تیرے کو بھی اچھا لگے گا اچھا واہلال کو کیا کہوں کہہ دے تیرا من کرتا ہے کہ مونگیرہ کی سیوہ کرے ساتھ چل تیرے سامنے ہی واہلال سے بات کر لیتی ہوں رانی نے تیکے سر میں کہا پجاری مونگیرہ نے اسے گھورا میں سب سمجھتی ہوں تو میرا شدیر پر حاصل کرنا چاہتا ہے ٹھیک سمجھتی ہے چھے مہینے سے تو واہلال کے پاس ہے اب میرے پاس بھی آجا میں واہلال کو کہوں گی کہوں گی کہ تو نے مجھے ایسا کہا کیوں بولے گی تو اسے وہ ناراض ہوگا یہ تیری میری بات ہے اب تیری اور واہلال کی بات ہوگی واہلال سے میرا جھگڑا کرائی گی یہ تو جانے واہلال نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہے تو اسے بتا دوں بہت سگی ہے تو واہلال کی کچھ بھی کہلے ٹھیک ہے تو واہلال کی سیوہ میں ہی رہ بیچ میں کبھی کبھار چپکے سے میرے سے مل لیا کر یہ بھی بتاؤں گی واہلال کو پوجاری مغیرہ کی آنکھوں میں گصہ ہو برا دیوہ تیرا کیا لگتا ہے دیوہ رانی نے مغیرہ کو دیکھا کون دیوہ گاؤں بیری والے بھاگ کے چودری کا بیٹا میں نہیں جانتی تم کیا کہہ رہے رانی مغیرہ کڑھے سر میں کہہ اٹھا میرے پاس پوری جانکاری ہے کہ دیوہ تیرے سے ملنہی مندر میں آتا ہے اور بھائیلال کو نہیں پتا تیرے کو پتا ہے کہ دیوہ داسی کسی سے بھی پیار نہیں کر سکتی مندر کے پوجاری کو بھی نہیں چاہ سکتی دیوہ داسی کا کام سب کرم کرتے رہنا ہے اس کے لئے بھاری ویکتی کو دیکھنا بھی پاپ ہے میرے کو یہ بات کیوں بتاتا ہے کیونکہ تُو مندر کے بھاری ویکتی دیوہ کو پسند کرتی ہے وہ یہاں آتا اور اس سے ملتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے میں نے سم تم دونوں کو حسس کا باتیں کرتے دیکھا ہے یہ نیم کے ورود ہے تیرے کو یہ بات گری لگی گلت لگی تو بھائی لال کو بتاتا مجھے کیوں بتایا رانی نے اسے گھورا اگر تیری بات سچ ہوتی تو میں عوض سے گھبرا جاتی اور کہتی کہ بھائی لال کو مت بتانا پھر تیرا مو بند رکھنے کے لیے تجھے خوش رکھنے کے لیے رات کو چھپکے سے تیرے پاس تیری سیوہ کرنے آتی یہی سب چاہتا ہے نا تو بہت گھٹیا پھجا رہی ہے تو تیرے کو تو مندر کے نیوموں کی بھی عزت اکنی نہیں آتی مجھے غلط غلط باتیں کہہ کر مجھے دھرا کر تو میرا شریف پانا چاہتا ہے رانی تیز آواز میں بات مت کر رانی کی آواز میں گصہ آ گیا مندر کے کسی بھاری ویکتی سے بات کر لیتی ہو تو پیار کا الزم مجھ پر لگانے لگا ہر بات سے اپنا مٹم نکالنا چاہتا ہے اور رانی تُو بہت اب وائلال ہی تیرے سے بات کرے گا رانی نے تیقے زور میں کہا اور آگے بڑھ گئی اسے ڈڑتا کہ مگیرہ وائلال کو دیوہ کے بارے میں نہ بتا دے اس لئے اس نے مگیرہ کے خلاف وائلال کے کان بڑھ دیئے وائلال گصے سے بھر اٹھا اس نے مگیرہ کو بلا کر بہت ٹاٹا دونہ کی باتچی جھگڑے جیسی ہو گئی تھی وائلال جب مگیرہ کے پردی بہت زیادہ گصے سے بھر اٹھا تو اسے سزا کی طور پر سات دن کے لئے مندر کی صفائی کا کام کرنے کو کہا اور اس دوران میں مندر کے کسی مانگلک کار میں حصہ نہیں لے گا یہ تو مگیرہ کی شروعات تھی رانی کو پانے کے لئے اس کے بعد پجاری مگیرہ نے رانی کو پانے کے لئے دھیرو کوششیں گی پجاری مگیرہ پھول جنگ کی سوچوں سے باہر آ گیا تھا سب یاد ہے مجھے رانی پجاری مگیرہ کو سر گمبیر تھا بہت کوشش کی مجھے پانی کی لیکن تو سفل نہیں ہو سکا رانی نے کہا ٹھیک کہتی ہو یہ ہی وجہ رہی کہ وائلال میرا دشمن بن گیا جب نگری اور گاؤں کی بربادی شروع ہوئی تو اپنے خاص کساتھیوں کو لے کر پاڑی پر چلا گیا مجھ سے دشمنی تھی تو اپنی ودیہ سے باندھ کر مجھے اس آستے کا پہردار بنا دیا کہ یہاں سے کوئی سرکشت نہ نکل سکے جو اس آستے پر آگے بڑے اسے ختم کر دوں اب تو کیا چاہتا ہے رانی بولی میں تم لوگوں کو آگے نہیں جانے دے سکتا میری مرضی سے تم لوگ آگے گئے تو میں اسی پل جل جاؤں گا تو ہمیں ختم کرو گے رانی کے چہرے بس زہریلی مسکانہ ٹھہری اوشش مجھے احساس ہو چکا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو میں تم لوگوں کو وانی پہنچنے دوں گا پجاری مگیرہ کی آواز میں کٹورتا آگئی اگر تم تینوں واپس جانا جاؤ تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا ہمیں آگئی جانا ہے مگیرہ مجھ سے جیت نہیں سکو گے مگیرہ بولا میرے پاس واہی لائل کی دی شکتی ہے میں تم تینوں کو مار دوں گا رانی نے اسی پل پانی کا گلاس چھوڑا اور اس کی طرف باہاں اٹھا کر انگلی تان دی پجاری مگیرہ فڑتی سے پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا رانی اس کی طرف انگلی کیے تیجی سے اٹھا ہی اٹھا میں کچھ بڑھ بڑھانے لگی کہ تب ہی پجاری مگیرہ دوڑتے دوڑتے ایک آئیک نگاؤں سے ہو جل ہو گیا رانی نے وہاں نیچے گرا دی چہرے پر گمبیردہ تھی کیا ہوا چگمان کے اٹھوں سے اولجن پر اصور نکلا پجاری مگیرہ بھاگ گیا لیکن وہ شیگری اپنی شکتی ہی گھٹی کر گیا میں ختم کرنے کی پوری چیشتہ کرے گا وہ ہر حال میں ہمیں آگے بڑھنے سے رکھے گا وائلال کی شکتی نے اسے پوری طرح اپنے بس میں کر رکھا ہے وہ ہر وہ کام کرے گا جو وائلال کے حق میں ہو رانی کیا اٹھے ہاں رانی پجاری مگیرہ ہمیں ہر حال میں ختم کرنے کی جیشتہ کرے گا ایسا کر کے وہ پرانی باتوں کا ابھی بڑھلہ لینا چاہے گا دیورا چان بولا پجاری مگیرہ کرور قسم کا انسان ہے تم ٹھیک کہتے ہو دیوہ رانی کے خوبصورت چہرے پر گمبیرتا تھی پجاری مگیرہ شیگری ہماری جان لینے کا پریہ سہرش کرے گا ہمیں ہر قدم پر ہر پل سافدان رہنا ہوگا کچھ چھنوں کے لئے ان کے بیچ خاموشی رہی وہ دیوار کی اٹھ میں چھائے میں کڑے سلکتی زمین پر دور دور تر نظر دوڑا رہے تھے کیا ہم کسی دوسرے راستے پر نہیں جا سکتے پجاری مگیرہ سے ٹکرانے کا خطرہ کم رہے گا ہم اسی راستے پر بڑھیں گے جگگو مگیرہ کی شکتی مجھ سے زیادہ نہیں ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ ہم پر کیسا اکمن کرتا ہے کس طرح ہماری جان لینا چاہے گا اگر میں مگیرہ سے جیت گئی تو ودیہ کے نیم کے مطابق وہ کبھی بھی میرے خلاف کچھ نہیں کرے گا ضرورت پڑھنے پر میرے کام آئے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے وائیولال کے منطروں سے آزاد کر سکو اسے ہرا دوں اسے پور وستی تھی میں واپس لے آؤں یہ کیسے ہوگا جب مگیرہ جھگڑا کرنے کے لئے ہمارے سامنے آئے گا تمہیں آرام کی ضرورت تو نہیں میں آگے بڑھ سکتا ہوں جگ مہنیہ کا رانی آگے بڑھی ہو دیوار کو چھو کر اوٹے ہی اوٹوں میں کچھ بدھ بدھائی تو ایک آئیک وہ سب کچھ گائب ہو گیا پہلے کی طرح تپتی بنزر جمین دکھائی دینے لگی وہاں اب نہ کوئی مکان تھا نو کوئی دیوار تھی جگ مہنیہ گہری سانس لے گا پیٹ پر ہاتھ فیرا کچھ کھاتو لیا وہ بڑھ بڑھ اٹھا آگے بتا نہیں کھانے کو ملتا بھی یا نہیں اس کے بعد وہ تینوں فیرا آگے بڑھ گئے پجاری مگیرہ کس طرح ہم پر حملہ کرے گا پیورات چہان نے پوچھا وائلال کی دی شکتیوں سے ہمیں گھیرے گا اب وہ کیوں بھاگ گیا ابھی وہ دیکھنے آیا تھے کہ اس آستے پر کون ہے حملہ کرنے کے لئے پوری طرح تیار نہیں تھا اب وہ اپنی تیاری کرے گا تیاری پون ہوتے ہی وہ ہمیں ختم کرنے کی کوئی چال چلے گا تپتی زمین پر ان کے پاؤں پڑ رہے تھے کئی جگہ تو زمین سے آگ سی اٹھتی محسوس ہونے لگتی تھی ان کا رکنے کا ارادہ نہیں تھا وہ تیجی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے شام ہو گئی سور پشچم کی طرف سرک چکا تھا پشچم کے شتج میں لانی بھری پڑی تھی اسی سے پتا چلتا تھا کہ سور دن بھر کتنی زیادہ گرمی فیکتا رہا وہ تینوں پسینے سے بھرے پڑے تھے زمین ابھی بھی تپ رہی تھی جیسے وہ گرم تبے پر موجود ہو لمبے سمیہ سے چلتے رہنے کے قرآن تھککڑ چور ہو گئے تھے رانی کے خوبصورت چہرے پر بھی تھکان نظر آ رہی تھی وہ بنجر جمین جیسے علاقہ سماپت ہو لگ بک ختم ہو رہا تھا سامنے پاڑ پہرےالی نظر آ رہی تھی تھک گئے جگمان گھیری سانس لے کا ٹھٹک گیا اب اور نہیں چلا جاتا رانی و دیورات چان بھی رکے اب ہمارا رکنا ٹھیک نہیں رانی آس پار نظریں دوڑاتی بولی مجھ میں تو چلنے کی حمد نہیں بچی جگمان نے اس پشٹ کہا کتنا راستہ بھی باقی ہے دیورات چان نے رانی سے پوچھا اسی طرح رات بڑھ چلتے رہے تو صبح تک ہم اس جنگل میں پہنچ جائیں گے جہاں ساپنات کی بستی ہے رانی نے کہا اس طرح رات بڑھ چلتے رہنا سمبھ نہیں ہم تینوں کو ہی تھکان ہو چکی ہے دیورات چان بولا یہاں پانی بھی نہیں ہے پر نہ نہانے سے تھکان کچھ کام ہو جاتی جگمان نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا پانی کا انتظام میں کر دیتی ہوں رانی نے کہنے کے ساتھی ایک طرف زمین پر نظر ٹکا دی اور ہوتے ہی ہوتوں میں کچھ بڑھ بڑھ آنے لگی چند پالی بیٹے ہوں گے کہ تپتی اس بنجر زمین سے پانی کی موٹی دھارہ پھوٹی اور دس فیٹ اوپر جا کر نیچے گرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پانی ہی پانی ہی نظر آنے لگا جگمان کا چارہ کھیل اٹھا واہ تم نے تو واسطہ میں کمال کر دیا پھر فانٹ کٹ گئے کیونکہ وائیو لائل میری خوبصورتی پر مہرمان ہو کر اچھا بننے کے لیے مجھے ودیا سکھانے لگا تھا کہ شاید میں اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں اگر اس ودیا کو پانے کا لالش میں نہ کرتی تو شاید دیوہ سے میرا ملن ہو جاتا دیوہ تو تیار تھا مجھے مندر سے نکالنے کے لیے کہ گلچن کی یعنی سوان لائل کی بہن بنا کر اس کے گھر پر مجھے رکھ دے گا دیوہ چون کی آنکھوں میں پیار کا ساگڑ عمرہ دکھا ہاں رانی دیوہ چون پیار سے کیا اٹھا اس وقت میں تمہیں زور دیتا تو تم عوشی میری بات مان جاتی مندر سے نکل باقتی لیکن اپنی بات چلا کر میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا جگموہ نے دونوں کو دیکھا اور زمین سے فوٹی پانی کی دھارہ کی طرف بڑھ گیا دیوہ رانی کے آواز میں کم بن جاتا شاید اس وقت میں بھول میں تھی اگر ودیہ سیکھنے کے لالچ میں نہ پڑتی اور تمہاری بات مان کر تمہارے ساتھ نکل جاتی تو شاید سب ٹھیک رہتا ہم ایک ہو جاتے ہمارا پیہ ہو جاتا وائلال کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کہا ہوں پھر وائلال مجھے کیل نہیں سکتا تھا مجھے سواسو برس اس طرح بھٹکتے ہو تمہارا انتظار نہ کرنا پڑتا اور اب پھر تمہیں پانے کے لیے تب کی بگڑی باتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کشٹ نہ ہوتھانا پڑتا جو ہم اب اٹھانے جا رہے ہیں ودیہ سیکھنے کی بہت بھول ہوئی مجھ سے دیورا چان نے آگے بڑھ کر رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا بھول نہیں رانی ہر بات میں بھلا ہی ہوتا ہے شاید سب کچھ ادورہ رہ جانے میں کوئی بھلا تھا جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ سب ہو نہیں تھا تب ہی تو میں دوبارہ جنم لے کر تم تک پہنچا دیورا چان کو دیکھتے ہوئے رانی کے آنکھوں میں آسو چمک اٹھے یہ آسو دیورا چان نے تلپ کر کہنا چاہا خوشی کے آسو ہیں دیوہ خوشی کے رانی اس کے پاس آگئی چہرے قریب آگئے جیسے بھی ہو تو میں پالوں تو میرا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا سب دکھ درد بھول جاؤں گی پھر تمہارے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا دیوہ رانی دیورا چان کی آواز کھاپی دیوہ اگلے ہی پل دونوں نے ایک دوسرے کو بہوں میں بیچ لیا ان کے پسینے سے بھرے شریر ایک ہوئے نظر آنے لگے گرم سانسوں کا ایک دوسرے کو احساس ہونے لگا جگمون کو اس دوری پر ان کی طرف پیٹ کیے تھنڈے پانی کا آنن لے رہا تھا نہا رہا تھا دیورا چان اور رانی ایک دوسرے کو بیچے کھڑے اپنی انجانی دنیا میں کھو چکے تھے جیسے جگمون نانے میں وست تھا تھنڈے پانی میں اسے گرمی سے راحت مل رہی تھی پانی کے نیچے سے اٹھنے کا منی نہیں کر رہا تھا تھکان بھرے شریر کو بھی آرام مل رہا تھا دس منٹ ہی پیٹے ہوں گے کہ آسپاس اکٹے ہو رہے پانی سے بلبلہ اٹھا دھیرے دھیرے وہ بلبلہ بڑا ہونے لگا جگمون کو ہوش کہا تھا ادھر ادھر دیکھنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ بلبلہ گبارے کی باتی بڑا ہوتا جا رہا تھا ادھر دیورا چان اور رانی ایک دوسرے کی باغوں میں بندے اپنی دنیا میں گم ہو چکے تھے وہ بھی ادھر نہ دیکھ پائے بلبلہ گبارے کے سائز کو بھی پار کر گیا اور بڑا ہوتا چلا گیا پانی کی ادھار کے پاس بیٹے نہا رہے جگمون کے آکار جتنا بڑا ہو گیا جگمون کی آنکھیں بند تھی ایکا ایک پانی کی وہ بلبلے جیسی بال فٹی اور جگمون کے اوپر جا بچھی جگمون کو اپنے پر بوس سا محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر آگے رہا ہو اس نے آنکھیں کھولی پر انتو کچھ بھی نہ دیکھا اسے وہ پانی کا بلبلہ کسی تارکول کی باتی جگمون کے گرد لپڑتا چلا گیا اور جگمون وہاں دکھائی دینا بند ہو گیا پانی کا ڈھیڑ دیکھا جہاں جگمون بیٹھا تھا تب ہی جہاں سے پانی کی تارہ فوٹ رہی تھی وہ جگہ ایک کا ایک چاڑی ہونے لگی پانی نکلنا رک گیا دیکھتے دیکھتے وہ جگہ ٹیبل کے سائز کی طرح چاڑی ہو گئی تو جگمون کو اپنے میں سمیٹے پانی کا وہ گھٹھار اچھلا اور گھٹے میں سما گیا اس کے بعد وہ جگہ پناہ بھرنے لگی اور چند پلوں میں ہی پہلے جیسی ہو گئی رکا پانی پہلے کی طرح پناہ زمین سے پھوٹ پڑا سب کچھ پہلے کی طرح نظر آنے لگا پرانتو جگمون گائب ہو چکا تھا دس پندرہ منٹ جیسا لمبا وقت وہ ایک دوسرے کی باہوں میں سمایے رہے پہلے سے تھا کہ ان کے شریروں میں جب کھڑے کھڑے تھکان بڑھنے لگی تو وہ جدہ ہو گئی کتنا آرام مل رہا تھا تمہاری باہوں میں دیوہ شرم سے دبے دبے سور میں رانی کیا اوٹی دیورہ چان نے مسکرا کر پیار بھری نگاؤں سے اسے دیکھا میں چاہتی ہوں تمہارے پیار کسک مجھے ہمیشہ ملتا رہے اوشش ملے گا رانی دیورہ چان نے اس کا کندہ تپ تپایا لیکن ہمیں مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا ہمارے سامنے جو پریشانی ہیں انہیں دور کرنا ہے تب ہی ہم ایک ہو جگگو کہاں گیا رانی کے اوٹوں سے نکلا دیورہ چان نے چوک کر پانی کی دھارہ کی طرف دیکھا ویسے ہی پانی بہرہا تھا پر انتو جگمون نہ دکھا دیورہ چان اور رانی کی دکھا دور دور تک گھوم گئی جگمون انہیں نہ دکھا رانی کا چیرہ کھٹھور اٹھا دیورہ چان کے آنگے سلک اٹھی رانی دیورہ چان کے اوٹوں سے گوراٹ نکلی یہ پجاری مگیرہ کی عرکت ہے اس نے جگمون کو گائپ کیا ہے ورنہ جگمون کہیں اور نہیں جا سکتا دور دور تک ہر طرف زمین کھالی ہے تم ٹھیک کہتے ہو دیورہ رانی بچے سر میں کیا اٹھی گلتی میری تھی مجھے پجاری مگیرہ کے پرتی اس طرح لاپروہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اس زمین کا پہرے دار موقع ملنے پر کچھ بھی کر سکتا ہے اب جگمون ہمیں کیسے ملے گا دیورہ چان پوروست سر میں کیا اٹھا رانی نے اپنے پجاری مگیرہ اٹھ کولے اور اٹھے اٹھوں میں کچھ بدھ بڑھا کر نیچے جھکتے ہوئے پانی کو چھوا مگیرہ رانی ایک ایک چھلا پڑی چند پلوں کی خاموشی کے بعد پجاری مگیرہ کا تیکہ اور وینگ برہ سرکانوں میں پڑھا کہو رانی جگمون کہاں ہیں میرے پاس حفاظت سے تم تو پیار کی پیگیں بڑھا رہی تھی جگمون بچارہ پانی سے ہی خود کو ٹھنڈا کر رہا تھا اس کا دل نہیں رگ رہا تھا اسے میں اپنے ساتھ لے آیا لے گیا شکر منہ کہ ابھی دیوہ تیرے پاس ہی ہے فالتوں کی زبان بند رکھ رانی گر رہا اٹھی پجاری مگیرہ کی ہسنے کی آواز آئی سامنے آ رانی نے داد پیس کرکا آؤں گا ابھی وقت نہیں آیا کی سامنے آؤں پجاری مگیرہ کا کڑوا سوروہ وہاں گوستا کانوں میں پڑھ رہا تھا ویسے بھی جب خاموشی سے کام ہو جائے تو سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے تو تُو شیطانوں کی طرح چھپکر بار کرے گا کام ہونا چاہیے بے شک جیسے بھی ہو اپنے گندے رادوں میں کامیاب نہیں ہو میں تو وائلال کی اگیا کا پالن کر رہا ہوں میرا کوئی کار گندہ نہیں ہے مالک کی سیوہ کرنا میرا پہلا کام ہے جس بات میں وائلال کا بھلا ہوگا میں وہ ہی کام کروں گا مگیرہ دیورا چانگرہ اٹھا اگر جگمہن کو کچھ ہوا تو تو ابھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگیرہ کی ڈھاکے سے بھری آواز سنائی دی تم سادران انسان ہو دیوہ تمہارے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں کہ میرا کچھ بگاڑ سکو پجاری مگیرہ رانی گستے سے کیا اٹھی میرے پاس تم سے جادہ شکتی ہے اس بات کا احساس ہے مجھے جگگو کو میرے حوالے کر دو برنا بہت برا بکت ہو گے تم رانی نے اس پر شطور پر دھمکی دی پجاری مگیرہ کی اسنے کی آواز سنائی دی تم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤگی میں سامنے ہی نہیں آؤں گا اور جگگوان کا ہے دیورہ چان بجے سور میں کیا اٹھا میرے پاس میری قید میں ایک دم نہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا اسے دھیرے دھیرے خبردار جو جگگوان کو کئی تکلیف دی دیوہ کیوں چل لاتا ہے ابھی تو تیرے کو سمجھائے گی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لئے بڑی بات مد بول اب تو جگگو کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مگیرہ تو بے وکوف ہے مگیرہ کیسنے کی آواز آئی بات کو سمجھتا نہیں تب ہی رانی خطرناک سور میں کیا اٹھی پجاری مگیرہ مجھ سے ٹکرا کر تو بہت بڑی بھول کر رہا ہے میں تجھے پوری طرح پرباد کر دوں گی اوشش کرنا اب میں چلتا ہوں ان باتوں کے لئے میرے پاس ابھی فرصت نہیں ہے اس کے بعد مگیرہ کی آواز آنی بند ہو گئی زمین سے پانی کی دار ویسی فوٹ رہی تھی رانی کے آنکھوں میں کروز بھرا ہوا تھا دیورا چون کے داد پیچے ہوئے تھے آنکھوں میں بیوسی تھی رانی دیورا چون کا سر سکتی تھا مگیرہ جگمان کو مار بھی سکتا یہ خطرہ تو اٹھا نہیں ہوگا کیا مطلب رات ہو لینا تو رانی بھسم کر دینے والے سر میں کیا اٹھی پجاری مگیرہ کا وائیولال کا پنایا ہاں کیونکہ میں نہیں جانتی کہ مگیرہ نے جگو کو کہاں رکھا ہے رانی ایک ایک شب چبا کر کہہ رہی تھی رات کو پجاری مگیرہ ہی بتائے گا کہ جگو کہاں ہے وہ بتائے گا اسے پتا نہیں پڑے گا درن سوڑ تھا رانی کا میں سمجھا نہیں کی دیکھتے جاؤ دیوہ سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہوگا رانی نے کہا اور پانی کی پھوٹتی دار کی طرف اگلی کر کے رانی اوٹو ہی اوٹو میں کچھ بودھ بودھائی کہ پانی بھوٹنا ایک دم تھم گیا آؤ رانی نے دور نظر آ رہے پہاڑوں اور جنگلوں کو دیکھا ہمیں اندھیرہ انہیں تک وہاں پہنچنا ہے وہ پہاڑ دیکھنے میں قریب لگ رہا ہے پرانتو ہیں دور میرے قریب ہی رہنا پجاری مگیرہ اب تم پر ہاتھ ڈالنے کی چیشتہ کرے گا پھر رانی اور دیورہ چون تیز تیز کتنوں سے آگے بڑھ گئے شام ڈھل رہی تھی گرمی میں اب کمی آنے لگی تھی حالانکہ زمین میں ابھی بھی تپش تھی دیورہ چون گسے زبارہ پریشان لگ رہا تھا جگمون کے کارن کہ وہ جہاں بھی یوں ٹھیک ہو رات کا اندھیرہ اور سنناٹہ پسر چکا تھا ہر طرف جنگل میں کھوپ اندھیرہ تھا سامنے سیار آکشس کی باتی پہاڑ کھڑے محسوس ہو رہے تھے رانی اور دیورہ چون نے جنگل میں پہنچ ایسی جگہ تلاش کی جو کی پیڑوں کی بیچ کھالی تھی اندھیرے میں اس وقت ہاتھ کو ہاتھ نہ محسوس ہو رہا تھا کیا تم آرام کرنا چاہتی ہو رانی دیورہ چون نے گمبیر سار میں پوچھا نہیں دیوہ رانی نے اتنے ہی کہا اور دونوں باہیں اوپر اٹھا کر ہوتوں ہی ہوتوں میں کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے گول گول گھومنے لگی دھیرے دھیرے رانی کے گھومتے اور منتروں کے بڑھ بڑھانی کے آواز تیج ہوتی جا رہی تھی رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کو اس پشت نہیں دیکھ پا رہی تھی مدیم سے ڈھنڈی آواز چلنے لگی تھی تاروں کی چادر آسمان میں چمکتی بچھی دکھائی دی رہی تھی ایسے میں رانی کے ہوتوں سے نکلنے والی منتروں کی بڑھ بڑھات عجیب سا محول پیدا کر رہی تھی ایک ایک رانی ٹھٹکی گھومنا اور منتروں کا بڑھ گڑھانا تھمسا گیا دیورا چون کی آنکھیں سکڑی وہ گردن اٹھائے ہر طرف دیکھنے لگا ان پیڑوں پر جیسے کالی چادرہ بچھی ہو زمین سے لے کر پیڑوں کے پار کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تاروں سے سجا آسمان بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کسی کالے کبھش نے گیر لیا ہو کیا دیکھ رہے ہو دیوہ رانی کی آواز سنگا دیورا چان نے اسے دیکھا یہ سب تم نے کیوں کیا دو باتوں کے لیے پجاری مگیرہ ہم سے دور نہیں ہے وہ ہم پر نظر رکھے کہ اسے کسی طرح کا موقع ملے اور وہ ہم پر پناہ وار کرے رانی بولی دوسرا یہ کہ میں نہیں چاہتی وہ دیکھے اور سمجھے کہ میں کیا کر رہی ہوں کیوں کیونکہ اب میں پجاری مگیرہ کو گھیرنے جاری ہوں اگر اس نے دیکھ لیا کہ میں کیا کر رہی ہوں تو وہ ستر کو کر بھاگ جائے گا میں جگو کو جل سے ہل واپس پا لینا چاہتی ہوں دیورا چان ابھی بھی الجن میں تھا رانی نے اتیلی کو اپنے سر پر رکھا اور چیک بھرے انداز میں جھوڑوں سے کچھ بولی اسی پل وہ جگہ روشن ہوٹی تیکی تیز روشنی میں دیورا چان کے آنکھیں چوندیا سی گئیں پھر سب کو اس سامان نے دکھائی دینے لگا اس روشنی کو آس پاس موجود مگیرہ نہیں دیکھ سکے گا یہ جگہ اس کی نگاؤں سے ہو جل ہو چکی ہے یہاں کی طرف اسے کچھ دکھے گا تو صرف کالا سیاہ دھبا اس کے پاس ایسی شکتی نہیں ہے کہ ہمیں اس آورن کے بیتر دیکھ سکیں تم کیا کرنے جا رہی ہو میں پجاری مگیرہ کی وہ ساری شکتی چھیلنوں گی جو وائیو لال نے اسے دیکھ کر پہرے دار بنا دیا ہے ایسا ہونے پر ہی ہم جگو تک پہنچ سکتے ہیں تب مگیرہ پہلی کی طرح سامان انسان بن جائے گا اور ہماری باتوں کا جواب اسے دینا پڑے گا اتنا گینے کے ساتھ ہی رانی نیچے بیٹھی اور انگلی سے زمین پر کچھ ریکھائیں کھیچنے لگی کچھ ہی پلوں میں عجیب سا خاکا بنا دیا اس نے زمین پر اس کے پاس ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھی اور آکے بند کر کے ہوتو یوٹو میں کچھ بڑھوڑانے لگی دیورہ چوان خاموشی سے ایک طرف جا بیٹھا دو تین منٹ ہی بیٹھے ہوں گے کہ زمین پر انگلی سے کھچی آڑی تیرچی ریکھائیں ایک کا ایک چاندی کی طرح چمکنی آرم بھو گئیں دھیرے دھیرے ان میں چمک بڑھتی جا رہی تھی منٹ بھر یہی علم رہ پھر ایک کا ایک وہ ریکھائیں جل اٹھی ان میں سے آگ اٹھنی آرم بھو گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ بند ہو گئی ریکھاؤں کی جگہ کالی سی لکیریں دیکھیں تب ہی پیڑوں کے اوپر پڑھا کالا آورن گائب ہو گیا تاروں سے چمکتا آسمان نظر آنے لگا دیوہ رانی کھڑے ہوتے ہوئے بولی پوجاری منگیرہ پاس ہی ہے میں نے اپنی ودیہ سے یہ معلوم کر کے اسے گہری بیوشی میں سلا دیا ہمیں ڈونڈنا ہے کہ وہ کہاں ہیں آؤ اس کے بعد رانی اور دیورہ چوان آس پاس دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے گیرہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اس جنگل جیسی جگہ میں انہیں دیکھنے میں پریشانی محسوس ہو رہی تھی دیرے دیرے بھی جدہ ہوتے چلے گئے پوجاری منگیرہ کا بے ہو شریر کی دلاشتی انہیں جو کی ایک گھنٹے بعد دیورہ چان کو فولو کی کیاریوں میں پڑا ملا چان کی روشنی میں اس نے منگیرہ کو پہچانا رانی پاس نہیں تھی کہیں دور منگیرہ کو دونڈ رہی تھی دیورہ چان سمجھ نہیں پائے کہ منگیرہ کے بے ہو شریر کا کیا کرنا ہے پھر اس نے زوروں سے رانی کو پکارا رانی اس کی آواز ویران جنگل کے اندھیرے میں دور تک گئی کیا ہوا دیوہ رانی کچھ قدموں دور جھاڑیوں سے نکلتے ہوئے بولی اوہ تم یہاں ہوں یہ رہاں منگیرہ بے ہو شریر پاس آ کر رانی نے منگیرہ کو دیکھا پھر ہوتے 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 میں پڑھ بڑھاتے ہوئے بہاں آگے کی پہاں آگے کی تو ہاتھ میں کھنجر دبا نظر آنے لگا اگلے ہی پل وہ نیچے جھکی اور کھنجر والا ہاتھ اٹھا کر اکسی چھاتی پر وار کیا رانی دیورہ چان کے اوٹوں سے نکلا تب تک کھنجر پجانی منگیرہ کی چھاتی میں موٹ تک جا گوسا جا دھسا منگیرہ جوروں سے تڑپا بے ہوش ہونے کی وجہ سے ہوتوں سے دبی دبی کرا نکلی رانی سیدھی کھڑی ہو کر کٹور نگاؤں سے منگیرہ کی تڑپتے شریع کو دیکھنے لگی یہ تم نے کیا کیا دیورہ چان کے اوٹوں سے نکلا رانی یہ کا ایک مسکرائی اور اسے دیکھا اسے وائلال کے منتروں کی کیسے مکت کر رہی ہوں تاکہ یہ سویم کا جیون بتا سکے لیکن یہ تو مر گیا نہیں جس طرح تم نے جلیبی کو مارا تھا وہ نہیں مری وائلال کے منتروں سے مکت ہو گئی یہ باتیں جاننے کے لئے پڑھیں پور پرکاشتو پرنیاز دیو داسی اسی طرح اب منگیرہ مکت ہو جائے گا جلیبی نہیں مری تھی نہیں وہ مر گئی تھی جلدی ملے گی تم سے کہیں نہ کہیں نظر آئے گی وہ تو تمہیں یقین آئے گا کہ وہ مکت ہو کر زندہ ہے تم نے اسے مکتی دلائی وہ تمہاری احسان مند ہوگی رانی کے شبدوں پر بھی مسکرائٹ بچھی تھی لیکن وہ تو میری اور جگو کی جان لینا چاہتی تھی اور کیونکہ تب اسے وائیولال نے اپنے منتروں سے اپنا گلام بنا رکھا تھا اسے شکتی دے کر اس باگ کی پہرے داری پر لگا رکھا تھا کہ اس طرح کوئی بھی آئے تو وہ اس کی جان لے لے جیسے کہ اب تم مگیرہ کو دیکھ رہے ہو دیورا چون کی نگاہ مگیرہ کی طرف گئی مگیرہ کا تڑپتا جسم شانت ہو گیا تھا رانی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سینے میں دھسا کنجر باہر نکال پھیکا مگیرہ ویسے ہی پڑھا رہا اب دیورا چون کے اوٹوں سے نکلا دیکھتے رہو منٹ بھر کا وقت بیتا ہوگا کہ پجاری مگیرہ کی شریر میں حرکت سی ہونے لگی اب یہ سامان نے جیون میں پناہ پرویش کر رہا ہے کنجر کے سینے میں دستہی وائیولال کے ان منتروں کو کاٹ دیا جس سے مگیرہ بنا ہوا تھا اب یہ آزاد ہے یہ اپنی اچھا سے جیسا بھی جیون چاہے ویتیت کر سکتا ہے اس نے جگوان کو کئی قید کر رکھا ہے دیورا چون کا سر سکت ہو گیا بتائے گا بتائے گا یہ کی جگو کہاں ہیں دیرے دیرے پجاری مگیرہ کو ہوش آتا گیا وہ فوراں اٹھ بیٹھا اٹھتے ہی اس نے چھاتی پر ہاتھ رکھا درد ہو رہا ہے رانی کا سر سامان نہ تھا ہاں مگیرہ کے ہوتوں سے سوکھا سر سر نکلا رانی اس کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کی چھاتی کے زکمر ہاتھ رکھ کر پجاری مگیرہ کے شری کو جھٹکا لگا اور بیٹھے ہی بیٹھے وہ پیچھے لڑک گیا رانی کھڑے ہوتے ہوئے بولی اٹھو اب تمہاری چھاتی کا زکمر ٹھیک ہے مگیرہ فورتی سے اٹھ بیٹھا اور رانی کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے تم نے مجھے وائیلال کے مندروں سے مکت کر آیا اس بات کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا میں تم سے شما مانگتا ہوں کی مندر میں میں نے تم سے عبدر ویوار کیا میں تمہیں ہمیشہ ہی بری نگاؤں سے دیکھتا تھا مگیرہ سر جھکا کر کہہ اٹھا وہ بیٹھے وقت کی بات ہو گئی رانی بولی میں جانتی ہو اب تمہارے مند میں میرے لئے کچھ بھی برا نہیں ہے ہاں رانی تب ہی دیورہ چاند کٹھوڑ سر میں کہہ اٹھا جگگو کا ہے اسے میں نے ہی قید کیا تھا وائیلال کی دیشکتی سے پانی کا کٹھوڑ کوج بنا کر اسے زمین میں کھیچ لیا تھا تب وہ بھی پانی کا حصہ بن گیا اور اس کے بعد میں نے اسے قید میں پہنچا دیا ہمیں واپس جگگو واپس چاہیے وہ ہمیں کہاں سے اب یہ میرے بس کی بات نہیں مگیرہ افسوس بری سر میں کیا اٹھا کیا کہنا چاہتے ہو رانی کٹھوڑ سر میں کیا اٹھی وہ تب تک میری قید میں تھا جب تک میں وائیلال کی شکتیوں کا استعمال کر رہا تھا تم نے مجھے وائیلال کی شکتیوں سے مقت کرا دیا تو وہ ہر چیز وائیلال کی حد میں چلی گئی جو میں نے اس کی شکتیوں سے پیدا کی تھی اب میں سادران انسان ہوں تو جگگو وایلال کی قید میں پہنچ گیا رانی کا چہرہ کٹھوڑ ہو گیا ہاں کہاں ملے گا میں جگگو اب مجھے کسی بات کی جانکاری نہیں سب کچھ بدل گیا سادران انسان بنتے ہی میں ان سب راستوں کو بھول گیا کیونکہ وہ میرے نہیں وائیلال کی تھی شکتی سے بنائے راستے تھے میں اس بارے میں تمہاری کوئی ساہتہ نہیں کر سکتا دیورا چونوں رانی کی نظریں ملی رانی میں جگگو کو ابھی واپس دیوہ رانی گمبیر سر میں کیا اٹھی جگگو وایلال کی قید میں پہنچ چکا ہے اور وایلال کے پاس سے کسی کو نکال لانا آسان کام نہیں اس کام میں جلدبازی کسی کام نہیں آئی گی جگگو کو کچھ ہو گیا تو جگگو کے بارے میں ہمیں سبر سے کام لینا ہوگا اور کچھ شکتی کے حوالے بھی کام چھوڑنا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے رانی کو سبر بیت گمبیر تھا بیسے بھی ہمیں جگگو کے بارے میں جانکاری نہیں کی وہ کہاں ہیں تو اسے تلاش کہاں کریں گے دیورا چونداد بیجے رانی کو دیکھتا رہا تم گصے میں اچھے لگتے ہو رانی مسکرائی رانی میں جگگو کے بارے میں بات کر رہا یہ بات اس وقت ہمارے بس میں نہیں ہے جگگو کی کوئی خبر ہے نہیں ہمارے پاس اور ہم اسے حاصل بھی نہیں کر سکتے شاید آگے کوئی ایسا وقت آئے جو ہمیں جگگو کے پاس پہنچا دے رانی یہ کہے کمبیر نظر آنے لگی میرے ایک حال میں میں جگگو کی چان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بائیو لالو سے خطک مرنے کے بیکشا قید میں رکھنا زیادہ بہتر سمجھے گا دیورا چونداد پیس کر رہ گیا بہت کچھ کہنا چاہ کر بہت کچھ کہنا چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا رانی نے بھجاری مگیرہ سے کہا ہم یہاں سے جا رہے ہیں یہ تمہیں سوچنا کہ تمہیں کہاں جانا ہے جیون بتانے کے لئے کسی کی شررن میں چلا جاؤں گا وہ ہاتھ جوڑ کر کے اٹھا آؤ دیوہ رانی نے کہا اور ایک طرف بڑھ گئی دیورا چوند چپسا ساتھ چل پڑا میں جانتی ہوں کہ تم جگگو کے بارے میں چنتی دو اور تمہاری چنتہ سوابک ہے پر انتو اس وقت ہمیں اپنے راستے پر ہی بڑھنا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جگگو کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے رات کے گہرے اندیرے میں دیورا چوند اور رانی تیجی سے جنگل میں آگے بڑھے جا رہے تھے رانی اس سے دو قدم آگے تھی اور اندیرے میں بھی راستوں کو بھکو بھی پیچان دیکھ رہی تھی دیورا چوند اس کے پیچھے رہ کر قدم بڑھا رہا تھا پیڑوں کے بیچ میں سے رہ رہ کر سامنے والے پاہر چمک اٹھتے تھے جن کے پاہر دونوں نے پہنچنا تھا تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سماپ کرتے ہو اور ملتے ہیں اچھا دھاری کے اگلے بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بات